کر کے الیکشن ہو گئے اور اللہ پاک نے مربانی کی کہ خیر خریت سے پر امن طریقے سے پولنگ دے گزر گیا لیکن اس کے بعد جب ریزلٹس آئے اور ریزلٹس آنے کے بعد جو تحریک فتنہ فساد ہے جس کا ہمیشہ سے پروگرام وہ دوہزار تیرہ چودہ سے شروع کریں کہ اس وقت بھی دوہزار تیرہ کی الیکشن کے اندر اردو بزار کے بلٹ پیپر اور پینتیس پنکچر اور یہ سٹوریاں جو ہے اس کو پلانٹ کر کے موصوف جو ہے وہ کنٹینر پر چڑھ گئے اور کنٹینر پر چڑھ کے انہوں نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا اور اس ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کے اندر سیول نافرمانی جیسے پاکستان کو فائدہ پہچانے کے کام ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوانے کی جو ہے مربع وطن اپیلیں اس کے بعد پارلمنٹ پر حملہ کرنے جیسی جمہوری حرکتیں اور پی ٹی وی کی نشریات بند کر آکے ایک دوسرے کو مبارک بات دینے کی سیلیبریشنز جو ہیں یہ موصوف نے یہ کارنامے سر انجام دیئے اس کے بعد دو آزار اٹھارہ کے الیکشن ہوا اس کے اندر چونکہ وہ خود جیت گئے تو ان کو یاد نہیں رہا ان کی یاد داشت بھول گئی کہ آر ٹی ایس جو ہے وہ کیسے بٹھایا گیا تھا ریزلٹس جو ہیں وہ کتنے گھنٹوں بعد جو ہے وہ آئے تھے اور اس الیکشن سے پہلے جو پری پول رگن کی جو ہے وہ شکل کے اندر جس طرح سے ہماری ٹکٹیں واپس کرائی گئی جروبی پنجاب محاض بنوایا گیا اور جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہمارا منڈیٹ تھا اس کو چوڑی کیا گیا اور آزار میدواروں کو دنڈے کے زور کے اوپر بنی گالا بھجوا کر حکومت بنائی گئی لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے جائز تھیں جو کہ عمران خان حکومت بنا رہا تھا اس کے بعد اب جب دو ہزار چوبیس کا الیکشن آیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ تحریک فتنہ فساد پاکستان کی سیاست میں آئی ہے تو اگر یہ حکومت میں ہو تب بھی دہشتگردی کرتے ہیں جو دہشتگردی انہوں نے پاکستان کی خلاقی اقدار کے ساتھ کی وہ بھی دہشتگردی ہے جو دہشتگردی یہ پاکستان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ کرتے رہے وہ بھی دہشتگردی ہے جو دہشتگردی انہوں نے زکاة خراق کھا کر اور پاکستان کا خزانہ لوٹ کر دہشتگردی کی وہ بھی دہشتگردی ہے یہ تمام دہشتگردیاں جو ہے وہ کرنے کے بعد بھی اب بھی ان کو تھانڈ نہیں پڑ رہی اور ایک عجیب بات ہے عمر ییوب صاحب ہو یا گنڈا پر وہ اپنی طرف سے پی ایم سی ایم بنے میں ہے کیونکہ یہ سمجھ نہیں آتی کبھی کہتے ہیں مکومت بنا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں مکومت نہیں بنا رہے ہیں اور ان کو الیکشن دوبارہ بھی نہیں کرانا ان کو الیکشن ٹھیک بھی لگ رہا ہے کے پی کے اندر وہ جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کے اپنی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد کرنے سے باز نہیں آ رہے اب جو کمیشنر راولپنڈی کا جو ایک فلوپ ڈراما اور فلوپ سٹوری تھی اس کے بعد پیش خدمت ہے جی کل رات کو ایک نئی پلانٹڈ سٹوری جو ہے وہ تجویز کی گئی اور وہ پلانٹڈ سٹوری تھی کہ وہ جو عمران خان نے ٹپ دیوی تھی تھا دوزہ تیرہ کی الیکشن میں اردو بزار کے بیلٹ پیپر وہ ظاہر ہے جب کمیشن بنا تھا دوزہ تیرہ کی الیکشن کے اندر تو اس کمیشن میں ثابت کر دیا تھا کہ ایسی کوئی رگنگ نہیں ہوئی تھی نہ کوئی بیلٹ پیپر کہیں چھپے تھے اب کیونکہ وہ ایک ٹپ موجود تھی جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے اور جو ان کو چلانے والے ہیں ان کے پاس انہوں نے ایک پلانٹڈ سٹوری جو ہے وہ کنٹ پلانٹ کی اور اس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی برادری کے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں جو کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں میرا بیا سوال ہے جو صحافی کسی پولٹیکل پارٹی کے ایجنڈے پر کام کریں وہ صحافی ہوتے ہیں جو کسی کے سوشل میڈیا جو گروپس ہیں ان کا میمبر ہوں وہ صحافی ہوتے ہیں اور پھر وہ استعمال ہونے کے بعد وہ بڑی ڈٹائی سے وہ جو پلانٹڈ سٹوری ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ تو نہیں لگاتے اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھی نہیں لگاتے اپنے فیس بک اکاؤنٹس پہ بھی نہیں لگاتے لیکن وہ مختلف چینلز کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ اس کو چلا دیں یہ پلانٹڈ سٹوری چلا دیں کل جو پلانٹڈ سٹوری بنائی گئی وہ ہے کہ جی ایک کنار کلی کے اندر کسی پبلیشر کے پاس بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہیں اور وہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ بقاعدہ ایک ارسٹنگ آپریشن ہوتا ہے رائے ساکر کھرل صاحب جیسے جید صحافی ہمارے جو ہیں وہ ساتھ دو چار اور جید صحافیوں کو لیتے ہیں اور وہ ایسے کھل کے وہ اندر انٹر ہوتے ہیں عجیب پاگل تھے وہ چور تھے جو بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے دروازے کھول کے وہ دروازے کھول کے بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے اس کے بعد جب یہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آئیں نہ یہ دیکھیں نہ پڑے میں آپ یہاں پر اپنی بنائیں اپنا فوٹیج بنائیں اور فوٹیج بنا کر آپ اس کے ساتھ کھیلیں اور جو وہ اس کے بعد وہاں پر بقاعدہ اداکاری ہوتی ہے باہتر قاعدہ یوں پکڑ پکڑ کے وہ بیلٹ پیپر جو ہے یہ بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہیں مانسیرہ پندرہ کے ہیں اور یہ بیلٹ پیپر کی تیاری ہو رہی ہے اب اس کے اوپر تین چیز پہلا سوال تو یہ ہے کہ مانسیرہ کے بیلٹ پیپر لور میں چھپیں گے اور کوئی نہیں ملیا بیلٹ پیپر چھاپ رہاں سے ادھگید ہمیں مطلب کوئی جگہ نہیں ملی کہ اگر ہم نہیں بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے تو ہم اتنے کوز دور ہم لوگر میں آکے بیلٹ پیپر چھپوانے ہیں اور بیلٹ پیپر چھپوانے سوال نمبر دو بیلٹ پیپر چھپوانے کی ضرورت کیا ہے ہم تو خود دوبارہ گنتی کی درخواست دے چکے ہیں میاں نوازشیف صاحب کے مانسیرہ اینے پندرہ کے بارے میں دوبارہ گنتی کی درخواست دی چاہ چکی ہے اور جو وہاں کی آرو ہیں اطلاعات کے مطابق ان کا تعلق جو ہے وہ ترقی خاندان سے ہے اور وہ اتنی ہی آرو جو ہیں سوال نمبر تین کہ یہ کھلے عام دروازے کھول کے بیلٹ پیپر کون چھپتا ہے جس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کیا وہ کھلے عام دروازہ کھول کے کہتے ہیں کہ اچھا پھر وہ مزے کی بات یہ ہے کہ کہا بتایا جاتا ہے کہ رائے ساکف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے بتایا یعنی پہلے جو آئے انہوں نے بھی دیکھا بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں اس کے بعد وہ ان کو لینے کے لیے گئے پھر ان کو لے کے آئے پھر ان کے سامنے بھی بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں مطلب کمال ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی نمک بوتا پہ گیا سٹوریج یا تو اسی جڑا مٹھا بوتا پاتھا اور وہ کوڑا ہو گیا ہے اور وہ کوڑا ہو گیا پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد سوال نمبر پانچ یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر آپریشن فرما لیا تو پھر آپ کو انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے ان کی اتنی بڑی چوری پکڑی جا رہی تھی آخر ان کو بہت بڑا کسی نے دیا ہوگا ٹھیکہ دیا ہوگا یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ آگئے آپ ہمارے میں مان ہیں آپ آئیں سوہ بسم اللہ آئیں آ کے یہاں فوٹیج بنائیں وہ ان کو کچھ نہیں کہتے وہاں پر ان کو بقاعدہ شوٹ کرنے کے لیے ایک آتا شوٹ کرنے پر دوسرا آتا شوٹ کرنے اور وہاں پر شوٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد سوال نمبر چھے کہ آپ نے جو یہ فوٹیج بنایا وہ سب سے پہلے آپ نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کاؤنٹس کو دیا آپ کے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹس پہ اتنی بڑی سٹوری تھی میں بھی اب مجھے آپ صافیوں کے ساتھ رہ رہے کہ کافی جو ہے وہ آپ کی ٹرمز کا بھی اور آپ کے جو معاملات ہیں ہم کا بھی سمجھ آ جاتی ہے یہ سکوپ ہوتا ہے کسی صافی کے لیے بڑی اتنی بڑی سٹوری دیکھے نا بریکنگ نیوز تہلکا قیز بریکنگ نیوز لے کے آیا ایک صافی اپنے چینل پر ہی گیا رائے ساکب خرل صاحب جو ہے وہ جس چینل پر کام کرتے ہیں اس چینل پر اپنی سٹوری لے کے نہیں گئے وہ کسی اور چینل کے اوپر اپنی سٹوری لے کے گئے وہ مجھے چینل کا نام معلوم ہے جن کے پاس وہ لے کے گئے ان کا بھی نام مجھے معلوم ہے اور انہوں نے بھی تین چار سوال اسی طرح کے پوچھے ہوں گے جیسے میں نے سوال اٹھائے ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ یہ پلانٹڈ سٹوری ہے ہم کیسے چلا دیں تو پھر وہ ایک مصبوف جو ہے چپکے کہ اس کے بعد گھارہ آگیا اور آج تک بھی ہوش ہیں آج تک جو ہے وہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کہاں پائے جا رہے ہیں سو یہ اپنے چینل پر اپنے فیس بک پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر جو ہے یہ آپ نے سٹوری اتنی بڑی سٹوری آپ نے جانے دی یہ تو آپ کی بہت بڑے صحافتی آپ کی جو ہے وہ کردار کی آپ کی فیلڈ کی بہت بڑی سٹوری ہوتی اگر یہ پلانٹڈ نہ ہوتی آپ کو خود پتہ تھا نا پلانٹڈ ہے اس لئے آپ نے اس کو اپنے چینلز پر شیئر نہیں کیا آپ نے چونکہ آپ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا برگیڈ کی ایک کارکن ہے آپ ان کی انسٹرکشنز پر چلتے ہیں ان کے کہنے پر یہ پورا ڈراما فیلڈ کیا گیا اور اس کے اوپر آپ نے اداکاری کی اور اس کے بعد اب جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے پر جرم تو ہوا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے ہم سب نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے میڈیا ہو عدالتیں ہو مکننہ ہو انتظامیہ ہو سب لوگوں نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے تو اس ملک نے آگے بڑھنا ہے آپ چلیں آپ کو بہت محبت ہے ایک پولٹیکل پارٹی سے آپ کو بہت محبت ہے اس کے ایک لیڈر سے کریں محبت چلیں میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتی اتنی تھوڑی سی محبت اپنے ملک کے لیے رکھ لیں وہ ملک جس نے آپ کو نام دیا ہے وہ ملک جس نے آپ کو شراخت دی ہے وہ ملک جس کا صافیق ہے کہ آپ کینگ میکر بنے ہوئے ہیں اس وقت وہ ملک جس کے لوگوں کو چوٹ سچ دکھا کے آپ ڈالر کماتے ہیں اس ملک کے ساتھ اتنی سی محبت کر لیں اتنی سی ہم دردی رکھ لیں کہ اس ملک کے اندر جو فتنہ فساد برپا کرنے کا جو پلان ہے جو انیس سو اکتر کی یہ مسالیں دیتے ہیں اللہ میرا دل کام جاتا ہے انیس سو اکتر کی بات کرتے ہوئے وہ بڑی خوشی سے کہتے ہیں انیس سو اکتر جیسا دوبارہ ہو سکتا ہے وہ کہتے رہے ہیں آخر اس کی کوئی پلاننگ ہے نا انیس سو اکتر بنانے کی جو سلی لنکا بنانے کے جب بات کر کے گئے تھے تو سلی لنکا کی پوری تیاری کر کے گئے تھے وہ جب انہوں نے سالے چار سو عرب جو ہے وہ ٹیکہ لگایا تھا پاکستان کے خزانے کو دس دس روپے جو ہے وہ پیسے کم کر کے پیٹرول کی قیمت میں اور آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر کے پھر اس کو فونیں بھی کرائیں کہ بلکل پاکستان کی ہلپ نہ کرنا پہ پاکستان کو سلی لنکا بنانا ہے اب بھی پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے جو پلاننگ کی جارہی ہے مجھے افسوس ہے اس میں ہمارے صحافی حضرات استعمال ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کل سے آج تک یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے صحافتی تنظیمیں کہاں ہیں کیا کسی نے نوٹس لینے کی کوشش کی کیا کسی نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں ایک پولٹیکل پارٹی کا ترجمان ہوتے ہوئے آپ صحافی بھی کلوانا چاہتے ہیں آپ ایک سوشل میڈیا برگیڈ کا حصہ ہوتے ہوئے آپ اپنے تمام جو ہے وہ آپ پھر یہ وہ مورچہ لے کے بھی نکل آتے ہیں کہ آزادی اصافت کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہر ایک کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا ہوگا ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا اور سب سے امپورٹن بات اپنے ملک سے محبت کرنی ہوگی پاکستان کو یہ سٹیبلیٹی جو انسٹیبلیٹی ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے وہ کیا صرف سیاستدانوں کے نقصان میں ہے وہ آپ سب کے نقصان میں بھی ہے وہ پاکستان کے صافتی تنظیموں کے نقصان میں بھی بہتراز آپ سب بھی محبت وطن لوگ ہیں آپ لوگوں نے بھی یہی رہنا ہے یہ ملک چلے گا اس ملک کے غریب آدمی کا بھلا ہوگا تو ہی پاکستان آگے بڑے گا اور پاکستان آگے بڑے گا تو ہم سب کی ترقی ہے ہم سب تبھی اس ملک کو وہ کہیں آگے لے جانے کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن ایک جنڈے کو ٹو کرنا ایک جنڈے کے اوپر اس قدر حد سے آگے چلے جانا کہ آپ کو پتا پلانٹیٹ سٹوری ہے آپ پلانٹیٹ سٹوری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور پھر کوئی مزے کی بات یہ ہے کہ پھر کوئی تکلیف بھی نہیں ہے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے بیٹھ کے پھر جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں پھر آپ لوگ کٹھے ہو کے آ جاتے ہیں وہ پورا ازادیے صافت کا جنڈہ اٹھا کے کہ یہ ہمارے پر حملہ ہو گیا ہم کیوں کریں گے حملہ آپ ہم کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہتے آپ سب ہمارا بازو ہیں آپ سب معاشرے کی آنکھیں اور کان ہیں ہمیں سب کو مل کے آگے چلنا ہے تاکہ پاکستان کو آگے لجائے جا سکے لیکن جہاں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں آپ کی اپنی صافتی تنظیمیں بھی خاموش ہیں کوئی ذابطہ اخلاق اپنے لیے خود ہی بنا لیتے ہیں حکومت بنائے تو آپ کہتے ہیں یہ جو ہے سکیڈلائز کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ آپ جو زب کر رہے ہیں ازادی صافت کے اوپر جو ہے وہ زد لگ گئی ہے لیکن آپ خود بھی کچھ کرنا نہیں چاہتے کیا یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر جو مرضی سچ جھوٹ آپ ڈالے جا رہے ہیں آپ کو ڈالر آ رہے ہیں پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہونے دیں اس تمام ایشو کے اوپر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف ایک بتانا چاہتی ہوں کہ ایف آئیے جو ہے جرم ہوا ہے آپ نے ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی آپ نے ملک کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کرنے کی آپ نے ملک کے اندر ایک الیکشن پروسس کو کانٹروورشل کرنے کی جھوٹی جو ہے وہ پروپیگنڈا مہم چلائی ہے یہ جرم ہوا ہے اور اس جرم کے اوپر ہم ایف آئیے کے پاس بھی جا رہے ہیں ایف آئیے جو ہے اس کے اوپر ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ تحقیقات کریں جن لوگوں نے اور بائی دوئے میرے پاس وہ ازر مشوانی کا وہ سکرین شاٹ بھی موجود ہے جو اس نے اپنے جو ڈیجیٹل ان کا گروپ ہے اس کے اندر یہ ویڈیو ڈالی اب یہ ویڈیو کس کس نے بنائی کس کس نے چلائی اور اس کو کس کس طرح استعمال کیا گیا اب آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں اب آپ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں ڈیمیج ہیس بین ڈن جو آپ نے ڈیمیج دینا تھا وہ دے دیا آپ نے جو پاکستان کے اندر انریس پیدا کرنا تھا وہ ہو گیا اب ایف آئیے جو ہے ہم درخواست کریں گے کہ وہ تحقیقات کریں اور جو لوگ اس کے اندر انوالو ہے ای سی آئیے پہ ان کا نام بھی ڈالا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں میں نے کارنامہ سر انجام دے دیا اب میں نہیں بھی نہ گئے ملک سے نکل جاؤں گا باہر بیٹھ کے پھر میں جو ملک سے باہر گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جو ملک سے باہر گئے ہیں جو ٹائگر صحافی تو کہتی ہوں میں ان کو وہ باہر بیٹھ کر کبھی شاہین سبائیہ میں بنگلہ دیش کی اگزامپل دیتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش موڈل پہ عمل ہونے لگا ہے کبھی جو ہے وہ شہباز گل جو باہر بیٹھ کے وہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو کہہ رہا ہے ان کا پتہ کرو یہ کہاں کون سے ملک میں آیا ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہے ان کی پوری سوشل میڈیا برگیٹ جو ہے وہ سرکاری افسران کے اوپر وہ ایک گھڈہ سا لے کے ان کے پیچھے ہے کہ یا تو لیاکت چٹھا بنو یا تم نہیں رہو گے یہ نہیں ہوگا یہ نہیں چلے گا جو نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے بھی کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس حوالے سے اور انہوں نے بھی سرکاری افسران کو قانون کے مطابق جو اپنی فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے اور کسی بھی سوشل میڈیا برگیٹ کسی بھی اس طرح کے پروپیگنڈا سیل یا کسی بھی اس طرح کی فیشسٹ اور یہ وہ یہ وہی لوگ ہیں نا جو اپنے دورے کمت میں سرکاری افسروں کو بلا کے کہتے تھے آرٹیکل سکس لگاؤں میرے سرکاری آرٹیکل سکس لگوانی کی جو اپنی حکومت میں کوشش کرتا رہا یہ وہی ہے جو اب سرکاری ملازمین کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے سیاسی مخالفین کو عذیت دینے کے لیے مختلف رستے ڈونڈا کرتے تھے اور اب بھی ان کی تسلیح نہیں ہو رہی کپک کی حکومت آن دے ہو آن دے ہو ٹھیک ہے وہاں پہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے پنجاب میں ہم نے سکون نہیں لینے دنا پنجاب کو جو ہے وہ ہم نے لیکن میں ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کسی سیاسی ہمارا کوئی کسی سیاسی مخالف کے ساتھ کسی بھی قسم کے سیاسی انتقام کوئی پروگرام نہیں مسلمی نون نے کبھی کسی کے ساتھ سیاسی انتقام نہیں لیا لیکن جو لوگ پاکستان کی سوورنیٹی کے خلاف کام کریں گے جو لوگ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے جو لوگ کسی اور ادارے کے لبادے میں بیٹھ کر پاکستان کی خلاف سازشے کریں گے ان کو سپیر نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے کسی بھی طرح کا پھر جو ایک کٹسی ہے یا ایک فیور جو ہے وہ پھر کسی کو نہیں مانگنی چاہیے بہت شکریہ جی آپ نے صحابی تنظیموں پر تصوران اٹھا دیا لیکن آپ کی پیچھے بھی سولا ماہ حکومت آپ کی رہی پی جی ایم کی اس میں بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کوئی رسٹکشنز لگانے کی کوئی اصول و ضوابط بنانے کی بات ہوتی رہی آپ خود اس پر جو ہے وہ عمل ضوابط نہیں گرہا سکے اب اس میں اگر کوئی بندہ اکتا ہوں وہ کرتا ہے تو پھر اس میں یہ تو حکومت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی اصول و ضوابط بنائے سوشل میڈیا کے لیے بڑی اچھی بات کی ہے میرے صاحب آپ نے جب حکومت خود بنانے کی کوشش کرتی ہے تب آپ سب لوگ کٹھے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے ہمارے خلاف سیاسی انتقام ہونے لگا یہ تو گزارش کی ہے میں نے تو پوچھا ہے کہ صحافتی تنظیمیں خود اگر آپ اپنا اتصاب کرنا شروع کر دیں کسی حکومت کو آپ کا اتصاب کرنے کی نہ شوق ہے نہ ضرورت ہے آپ لوگ یہ اس طرح کی پلانٹیٹ سٹوریز کے اوپر آپ لوگ کو خود ایکشن لینا چاہیے مجھے نہیں کہنا چاہیے مجھے افوئی کے پاس نہیں جانا چاہیے آپ لوگ کو جانا چاہیے آپ لوگ کو اپنے اندر جو کالی بھیڑے ہیں جو آپ کا نام استعمال کر کے کسی سوشل میڈیا برگیڈ کا حصہ ہیں کسی کی ترجمان بنے میں ہیں آپ کو ان کا اتصاب کرنا چاہیے اور جو بھی جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے آپ بھی اس بات سے اگری تو کریں دنیا میں کوئی ایسا سوشل میڈیا نہیں ہے جس کے جو ہیں وہ کوائد و زوابت نہ ہو کوائد و زوابت تو بننے چاہیے نا آپ ہم سب مل کے بنائیں یہ سب سے اچھی بات ہے آپ لوگ اکیلے بنا لیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے پڑ بنائیں خدا کا واستہ یہ آپ کا بھی ملک ہے اس ملک کے اندر جتنی انسٹیبلیٹی ہوگی اس کا نقصان سب کو ہوگا پاکستان کی معیشت کھڑی نہیں ہوگی پاکستان کی حکومت کام نہیں کر پائے گی پاکستان کے اندر جو ہے وہ چور ڈاکو دوسرے پر الزام لگانا یہ اگر جائز ہے تو پھر میں بھی بیٹھ کے جس پر مرزیل الزام لگا جاتی ہوں پھر مجھے بھی کوئی نانا سکھانے کے لیے آئے میں تو کوئی